اسلام علیکم دوستو ہم جب بھی بات آتی ہے سیونگ کی تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں بھلے ہمارے ارادے اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیونگ کرنے سے پہلے ہی بیچ میں آ جاتا ہے کبھی گھر کی چھت خراب ہو جاتی ہے کبھی گاڑی کے ٹائر لگوانے ہوتے ہیں کبھی بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو سیونگ کا معاملہ ہے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چلا جاتا ہے دوستو سیونگ کرنے کے لیے اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ سیریس ہو جائیں اور زندگی میں واقعی اس کے اوپر کچھ کام کریں تو اس کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں نمبر ایک ہیلڈی منی ہیبٹس نمبر ٹو جو بھی آپ کی اس وقت کرنٹ وانٹس ہیں یعنی کہ جو چیزیں بھی آپ اس وقت چاہتے ہیں اس کو آپ قربان کریں گے فیوچر کی نیڈز کے اوپر یعنی کہ فیوچر میں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اس کو زیادہ اہمیت دیں گے بجائے اس کے کہ ابھی آپ کو جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو وانٹس بنا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تیسری چیز جب آپ سیونگ کو پریورٹی دیں گے اپنی لائف میں جب یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی تو سیونگ کرنے کے لیے بے شمار طریقیں جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ آپ کی سمجھے کے راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایمانداری کے ساتھ آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے تو ایسی بہت ساری ٹپس اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج جو ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی وہ ہے گروسری سے ریلیٹڈ کیونکہ ہر گھر میں گروسری تو ضرور آتی ہے اور ہر چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو سب ہی گروسری کے اندر ضرور انوالو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے ایک نارمل فیملی کی مثال لیتے ہیں جیسے میاں بی بی ہیں دو یا تین بچے ہیں اور اگر ان کے پیرنٹس بھی ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جب آپ اپنے پورے گھر کی منی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں گروسری سے ریلیٹڈ تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار اتنا پیسہ خرچ ہو گیا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام سے گھر میں چالیس سے پچاس ہزار روپے یا کم سے کم تیس ہزار روپے کی گروسری تو آتی ہے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب تھیلے کے اوپر اوریو بسکیٹس اور چپس اور ایسی بے شمار چیزیں بھر کے لے کے آئیں تو لیکن وہ اتنا خرچہ ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے گروسری پہ کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے آج اس کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا گروسری کے حوالے سے اگر آپ وہ ٹپس کے اوپر کام کریں گے ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ صرف اور صرف اس گروسری سے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں اور یہ سیونگ کی آج ہماری پہلی ٹپ ہے انشاءاللہ پھر فیچر میں میں آپ کے ساتھ مزید ٹپس شیئر کرتا چل جاؤں گا آنے والے دنوں میں اس کے اندر دیکھیں جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پہلی ٹپ آپ نے ویکلی گروسری پلان تیار کرنا ہے زیادہ تر گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماہانہ جو ہے ایک لس بنتی ہے اور آپ گروسری جاتے ہیں لے کے آتے ہیں کچھ لوگ بنی کی دکان سے لاتے ہیں کچھ میٹرو چلے جاتے ہیں کچھ کہیں چلے جاتے ہیں لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویکلی بجڈ بنانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویکلی اس کو انیلائز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو میں آگے بتاؤں گا اس پہ فائدہ ہوگا اور آپ اس کو انیلائز کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ مہینے میں کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں پھر بیچ بیچ میں کیا ہوتا ہے اچھا فلانا ختم ہوگیا لیاو فلانی چیز ختم ہوگا یہ بھی لیاو اور یہ جو روز مردہ پھر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں پورے مہینے کے اندر اس کو ہم کہیں کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے کہیں لکھنی رہے ہوتے وہ بس روز مردہ کے خرچے بن جاتے لیکن جب آپ ویکلی چیزیں لے کے آئیں گے تو ہر چیز آپ کاؤنٹ کر سکیں گے نمبرز کاؤنٹ کر سکیں گے اور اس کو انیلائز کرنا آسان ہو جائے گا میں اپنی بھی بات کروں تو میں ہر ہفتے جا کے اور اس میں آپ کو فریش چیزیں بھی ملیں گی ہر ہفتے آپ سبزی لائیں گے تو فریش ملے گی گوشت لائیں گے تو فریش ملے گا اور وہ اسی ایک ہفتے کے اندر پکتا چلا جائے گا تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ ان چیزوں کو جو کہ پورے مہینے میں بیچ بیچ میں آتی رہتی ہیں ان سے بچنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے بجٹ کے اوپر کنٹرول کریں گے اسی کے اندر جو دوسری ٹپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹور جائیں تو اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ بنا کے لے کے جائیں اور اس کے اوپر اسٹک ہو جائیں یعنی کہ مثال کے طور پر آپ جب بھی آپ کو جانا ہے چلو یار من جا کے سامان لے آتا ہوں پھر آپ جب لینے جاتے ہیں تو آپ اور بہت سے زیادی چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن جب آپ اپنی ایک لسٹ پانچ چیزیں جو بھی لینے ہیں خاص طور پر بنا کے لے کے جائیں گے اور اس کے اوپر اسٹک رہیں گے اسی کے اوپر رہیں گے اور وہی پانچ چیزیں لے کے آئیں گے تو آپ کے لئے کنٹرول کرنا اور انیلائز کرنا بھی آسان ہو جائے گا اس کے بعد کی جو ٹپ ہے وہ مجھے بڑی پسند آتی ہے اگر آپ کو واقعی گروسری کے اوپر پیسے بچانے تو بچوں کو گھر پر چھوڑ گئے جائیں بچوں کو کبھی ساتھ لے کے مچ جائے گا خاص طور پر اگر آپ میٹرو اور بڑے سٹورز کا اور بھی جتنے ہیں ان میں جاتے ہیں تو بچوں کو خاص طور پر لے کے مچ جائیں کیونکہ بچے جاتے ہیں تو وہ چلتے پھرتے چیزیں بھی اٹھاتے ہیں یا زد کرتے ہیں تو آپ ان کی زد کو پورا کرنے کے لئے وہ چیزیں دلا دیتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور دونوں طرف جیلیز اور بول گم اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اور خاص طور پر جب گرم گرم کوئی بیکری سے چیز وہاں بن کے نکل رہی ہوتی ہے اور آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے تو ایسی چیزیں بھی جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کچھ فضل خرچی کر لیتے ہیں اس کے آگے جو میں ٹپ بتا رہا ہوں آپ کو وہ ہے آن لائن دیکھیں آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے تو اگر آپ چیزیں آن لائن موالے آج کل تو فری ڈیلیوری بھی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہاں جانے سے ٹائم بھی بچ جائے گا کیونکہ ٹائم از منی بلکہ منی سے زیادہ پریشیس ہے تو ٹائم بھی بچے گا اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہاں جا کے آپ بہت سے ایسی چیزیں جس کے بس دیکھ کے اور لے لیتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی اس سے بھی آپ بچ جائیں گے تو آن لائن چیزیں لینا شروع کریں اگر آپ کے پاس اپورچنٹی ہے تو تو اس سے بھی آپ بہت پیسے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ ہوں یہاں پہ جو کہ میں نے لکھی نہیں تھی سوچھا تھا آپ کسا شیئر کروں گا دیکھیں جب تک اس میں آپ پیسے بچانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ گھر میں لیڈیز ایسی بہت ساری چیزیں لے لیتی ہیں جو اپنے شوہر سے چھپاتی ہیں اور وہ چھپاتی اس لیے تاکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر شوہر کو پتا چلیا تو وہ نراز ہوں گے یا غصہ ہوں گے جس کی وجہ سے یہ جو ایک ہیڈن کاؤسٹ آ رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے تو لیڈیز جو بھی ایسی چیزیں خرید رہی ہیں جو شوہر سے چھپا رہی ہیں وہ چھپائیں مت بلکہ بتائیں اور اس کو مل کے دونوں بجٹ بنائیں تاکہ آپ کے سامنے تمام چیزوں کے نمبرز ہوں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر پیسے کٹ کر سکیں اور اس میں سے پیسے بچا سکیں تو آپ لوگ ضرور اس کے اوپر عمل کرے گا اور جس کو بھی اس سے فائدہ ہو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر اور ہم مزید ڈسکس کریں گے اور آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں میں آپ کے ساتھ مزید ٹپ شیئر کروں گا آپ کو دو سفی اسلام علیکم